اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سورہ البقرہ کی آیات نمبر ستانوے اٹھانوے نرمی اور سو کا تجمہ سیکھیں گے تو آج اللہ کی حضر سے سو آیات ہماری سورہ البقرہ کی مکمل ہو جائیں گی وَلَا تَجِدَنَّهُمْ اَحْرَسَنَّا سِعَلَا حَيَاتِ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ وَا کا مطلب پتا ہے اس کا مطلب ہے اور لَا تَجِدَنَّهُمْ لَا جو ہے یہ نام تاقید ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہے ضرور لازمی طور پر اس میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو لَا ہے اس کو لَا پڑھتے ہیں لا نہیں پڑھتے بعض لوگ پڑھتے ہوئے اس کو اس طرح پڑھ دیتے ہیں وَلَا تَجِدَنَّهُمْ تو اس کا مطلب ہوگا کہ تم نہیں پاؤگے جبکہ اس کا مطلب ہے تم ضرور پاؤگے تو قرآن کریم میں بہت سی جگہوں کے اوپر ایسا ہے جیسے سورہ آنور کی آتِ استخلاب ہے کہ لَا تَسْلِخَنَّهُمْ لَا تَسْلِخَنَّهُمْ لَا تَسْلِخَنَّهُمْ لَا تَسْلِخَنَّهُمْ لَا تَسْلِخَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ وہ ضرور تم کو زمین میں خلافت بخشے گا وَلَا تُسْلُنَّا اور ضرور پوچھے جاؤگے تو لَا جو ہے وہ لَا ہے لَا نہیں ہے جہاں بھی ہو اس کو ہمیشہ لَا پڑھنا ہے لَا نہیں پڑھنا یہاں پہ ہے وَا لَا تَجْلِخَنَّهُمْ لَا نہیں ہے لَا تَجْلِخَنَّهُمْ اور ضرور تم پاؤگے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں لَا تَجْلِخَنَّا تَجْلِخَنَّا کا مطلب ہے تم پاؤگے جو ہے مخاطبے کے لئے استعمال ہوتا ہے تَجْلِخَنَّا اور یہ نون جو ہے وہ نون سے خیلہ کلاتا ہے یعنی یہ بھی ایمفیسز کرتا ہے زور دیتا ہے لَا تَجْلِخَنَّا اور ضرور تم پاؤگے ہم ان کو یہ آپ کا پتا ہے ہم کی جمع ہے وہ ضمیر ہے جو پرناؤن ہے تو تو ضرور پائے گا ان کو احرسہ احرس حریس سے مبالگے کا سیگہ ہے یعنی افضل تفضیل ہے جیسے قبر سے اکبر کرم سے اکرم فضل سے افضل اسی طرح یہ حرس سے احرس ہے احرس کا مطلب ہے بہت ہی شدید خواہش مند یہ بہت ہی شدید جو خواہش ہوتی ہے وہ اس کو احرس کہتے ہیں احرس ان نا سے لوگوں میں سب سے زیادہ شدید خواہش رکھنے والے آپ تم ان کو پاؤگے اور ضرور تم ان کو پاؤگے کہ وہ بہت ہی زیادہ شدید قسم کی خواہش رکھتے ہیں تمام لوگوں سے کس چیز پر اللہ حیات اوپر زندگی کے یعنی زندگی کے بارے میں اور لمبی زندگی کے بارے میں یعنی وہ چاہتے ہیں کہ وہ کبھی مرے ہی نہ ہمیشہ زندہ رہے اور خاص طور پر وَمِنَ اللہ زینہ اشراکو اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے شرک کیا یا وَدُّ وَدُّ سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہے بہت ہی شدید محبت جو دل میں جیسے خیمے کی کھونٹی ہوتی ہے جو گھڑ جاتی ہے زمین کے اندر اسی طرح وَد ایسی محبت کو کرتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے وَدُود یعنی بہت ہی محبت کرنے والا تو یہ وَدُّ وہ چاہتا ہے کون چاہتا ہے اَحَدُهُمْ ہر ایک ان میں سے یعنی ان میں سے ہر ایک ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے اس کے دل میں بہت شدید محبت ہے جیسے یہاں احرس ہے بہت شدید خواہش ہے اَلَا حیات زمین زندگی کے بارے میں وَمِنَ اللَّذِينَ اشراکو اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا یعنی ایک تو عام لوگوں سے ہے لیکن جو شرک کرنے والے ہیں ان سے بھی زیادہ ہٹس رکھتے ہیں خواہش رکھتے ہیں زندگی کی اور یہ وَدُّ اَحَدُهُمْ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے تو یہ وَدُّ جو ہے وہ واحد ہے کہ یہاں پہ اَحَد آیا ہے اَحَدُهُمْ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے لوگ لوگ سے مطلب ہوتا ہے اگر لیکن یہ کاش کے معنی میں بھی اسمال ہوتا ہے تو ان میں سے ہر ایک کی چاہتا ہے لوگ کے کاشت یو ام مرو وہ عمر پائے یعنی کہ وہ لمبی عمر پائے کتنی عمر پائے کہ اس کو عمر ملے الفہ ہزار آپ کو پتا ہے الف جو ہے وہ عربی میں ہزار کو بتا ہے الفہ سانہ تین ہزار سال یعنی وہ چاہتے ہیں ہزار سال زندہ رہے وَمَا اور نہیں ہے ہوا وہ یعنی یہ جو ہزار سال زندہ رہنے والا جو کام ہے وہ نہیں ہے وَمَا اور نہیں ہے ہوا بے مُزَحْزِهِهِ بے یعنی کہ ساتھ مُزَحْزِهِ دُور کرنے والا راستے سے ہٹانے والا ہی اس کو بے مُزَحْزِهِ یعنی وہ جو زندہ رہنا ہے اور ایک ہزار سال تک زندہ رہنا ہے وَمَا اور نہیں ہے ہوا وہ ہٹانے والا دور کرنے والا اس کو کس کو اس شخص کو یہ جو آہد و ہم ہے جو چاہتا ہے جو خواہش رکھتا ہے کہ وہ لَوْ يُعْمَرُ أَلْفَا سَانَةٍ کہ وہ ہزار سال تک زندہ رہے اور وہ نہیں ہے دور کرنے والا اُس کو بے مُزَحْزِهِ ہی ہی اس کو یعنی اُس شخص کو جو یہ خواہش رکھتا ہے مِنَ الْعَزَابِ عَزَاب سے یعنی نیچے تین آیات لکھی ہیں اس میں بھی یہی استعمال ہوا اسی طرح وَمَا ہوا بے قولِ شاعرِ اور یہ نہیں ہے کسی شاعر کا قول وَمَا ہوا عَلَلْ غَيْبِ بِدَنِينَ اور نہیں ہے وہ اوپر غیب کے بخیل یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظر لکھا کہ وہ غیب کو بیان کرنے میں بخیل نہیں ہے نوزل اللہ وَمَا ہوا بے قولِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ اور نہیں ہے وہ شیطان دھتکارِ ہوئے کا قول تو یہ جو ترقیب اسمال کی گئی ہے وَمَا ہوا یہ میں نے آپ کو بتایا کہ تین جگہ پہ اور بھی جگہ پہ ہے میں نے تین مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں جو اس میں بھی یہ استعمال ہوا ہے کہ وَمَا ہوا اور وہ نہیں ہے اس کے ساتھ پھر یہ بے کی پریپوزیشن یا بے کا صلح ساتھ اس کے استعمال ہوا ہے وَمَا ہوا بے قولِ شاعرِ اور نہیں ہے وہ قول شاعر کا وَمَا ہوا عَلَلْ غَيْبِ بِدَنِينَ اور نہیں ہے وہ اوپر غیب کے بخیل وَمَا ہوا بے قولِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ اور نہیں ہے وہ قول شیطان دھتکارِ ہوئے کا وَمَا ہوا بِمْزَازَئِ اور نہیں ہے وہ دور کرنے والا اس کو بِنَ الْعَزَابِ عَزَابِ اَنْ يُعَمَّرَ کہ وہ عمر پائے یعنی عمر پا بھی لے گا تو اس کو یہ عذاب سے دور کرنے والی چیز نہیں ہے وَاللَّهُ اور اللَّهَ بَصِيرٌ دیکھنے والا بے مَا اس کو جو یا اس کے ساتھ جو کچھ یعملونہ وہ کرتے ہیں یعنی جو کچھ وہ کرتے ہیں بے مَا یعملون جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں اس سے اللہ تعالی خوب ان کو دیکھنے والا ہے وَاللَّهُ بَصِيرٌ جو کچھ بھی وہ کام کرتے ہیں کُل ان سے کہہ دو یعنی کہہ دو من جو بھی کانا ہے کانا جو ہے وہ اس کا ایک معنی تھا بھی ہوتا ہے اور ایک معنی ہے بھی ہے یعنی وہ ماضی اور حال دونوں میں استعمال ہوتا ہے تو فرمایا کہ کُل کہہ دو من جو کوئی بھی کانا ہے ادوون دشمن اب یہ میں نے تین الفاظ لکھے ہیں ادعوت بغض اور شنا یہ تین درجیں ہیں سب سے پہلا درجہ ادعوت کا ہے یعنی کوئی شخص کسی سے دشمنی رکھتا ہے پھر دشمنی کے بعد وہ بغض بھی رکھتا ہے اور بغض سے اگلا جو درجہ ہے یعنی بدترین درجہ وہ شنا ہے تو وَلَا يَجْرَمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِنْ عَلَىٰ اللَّهُ تَعْدَلُ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم عدل نہ کرو تو وَالْكَيْنَ بَيْنَهُمْ عَدَاوَتَ وَالْبَغْدَارِ اللَّهُ تَعْدَلَىٰ اللَّهُ تَعْدَلَىٰ تو عدعوت سب سے پہلا درجہ ہے سب سے نشلہ پھر اس سے بہتر جو ہے وہ بغض ہے اور پھر اس سے زیادہ شنا ہے یہ تین درجیں ہیں تو مَنْ کَانَ عَدُوْوَنْ جو کوئی بھی دشمن ہے لے جبریلہ جبرائیل کا اب جبریل کا دشمن اسی ہے جبریل وہ وحی لے کر آتا ہے اور وہ ہی پسند نہیں ہے ان کو جو بھی وحی کا انکار کریں اور کہے اب وہ نہیں آتی جبریل کا دشمن ہے کیونکہ جبریل کا کام ہے وہ لے کر آنا اور وہ کہتے ہیں جبریل کام نہ کرے اور وہ ریٹائر ہوکر بیٹھ جائے جا جیس میں نے بہل ہی بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ یہ نعوذب اللہ یا فوت ہو جائے اور پھر وہ ریٹائر ہوکر بیٹھ جائے اور کچھ بھی نہ کرے تو یہ دشمن ہی ہے جبریل کے ساتھ تو جو کوئی بھی یہ کہے کہ اب وہی نہیں آتی یا فلا شخص پر وہی نہیں آتی تو وہ جبریل کا دشمن ہے تو فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ جو کوئی بھی ہے دشمن جبریل کا یہ تین سیلیبل ہیں یعنی وہ کون جبریل نازل کرتا ہے اس کو کس کو قرآن کو یعنی جبریل کا کام تو قرآن کو نازل کرنا ہے پس یقیناً وہ تو نازل کرتا ہے اس کو یعنی قرآن کو اللہ اوپر قلبِ کار کیونکہ اللہ جو ہے وہ اور پھر جر ہے اس لئے قلب کی بیک انچے زیر آگئی قلبِ کار اوپر دل کے تیرے یا تمہارے بے ازن اللہ بے سات ازن اجازت اللہ اللہ کی یعنی جبریل کا کوئی قصور نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے تو وہ نازل کرتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نہ کہتا ہے وہ نازل کرے اس لئے یہ تو وہ خود سے نہیں کرتا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ اللہ قلبِ کَا بے ازن اللہ کہ وہ یقیناً وہ پس یقیناً وہ نازل کرتا ہے اس کو یعنی قرآن کو اللہ اوپر قلبِ کَا دل کے تیرے بے ازن اللہ سات اجازت اللہ کی مصدکن پورا کرتا ہے یعنی وہ جو قرآن جو نازل ہوتا ہے وہ پورا کرتا ہے لیمہ یا تصدیق کرتا ہے اس کی جو لیمہ سات اس کے یا اس کو جو بینا درمیان ہے یدعی ہے اس کے سامنے یعنی وہ قرآن میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس کو وہ پورا کرتا ہے وَهُدَن اور ہدایت وَبُشْرَ اور بشارت یعنی خوشخبری لِلْمُؤْمِنِينَ مومنین کے لیے تو یہ آپ کو پرنوم ہے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے یہ ہے لِلْمُؤْمِنِينَ تو اس میں سے غائب ہو جاتا ہے دونوں لام مل جاتے ہیں یہ لِلْمُؤْمِنِين بن جاتا ہے لِلِئے مومنوں کے یعنی مومنین کے لیے من کا آنا جیسے پہلے بھی آئے تھا من کا آنا اسی طرح ہے من کا آنا اور جو بھی ہے ادوون دشمن لِللہِ اللہ کا اب دیکھیں جیسے میں نے اس کیا کہ جبریل کی دشمنی کا مطلب ہے کہ اللہ کی دشمنی کیونکہ جبریل اپنے سا پاس سے تو خود نہیں کرتا کچھ بھی نہیں کرتا اپنی مرضی سے نہیں کرتا بلکہ وہ نزلہو وہ نازل کرتا ہے اس کو اللہ قلبے کا اوپر دل کے تیرے بیجن اللہ ہے اللہ کے ازن کے ساتھ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم جبریل سے دشمنی کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ سے دشمنی کرتے ہو من کانا ادوون لِللہِ پس جو جو کوئی بھی ہے دشمن اللہ کا وَمَلَائِقَتِهِ اور فرشتوں کا وَرُوسُلِهِ اور رسولوں کے اور اس کے رسولوں کا رسول یعنی رسولوں ہی اس کے یعنی اس کے رسولوں کا وَجِبْرِيلَ اور جبریل کا وَمِقَالَ اور مِقَائِل کا فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّا پس یقیناً اللہ اللہ ہے ادوون دشمن لِلْقَافِدِينَ یہ بھی یہاں پہ ہے لِلْقَافِدِينَ جیسے میں نے بتایا نہیں یہاں پہ ہے لِلْمُومِنِين اسی طرح لِلْقَافِدِينَ کافروں کا وَلَقَدْ اور یقیناً انزلنا ہم نے نازل کیا ہے الہی کا طرف تیری یا آپ کی طرف آیاتِن نشانیا یہ آیت کی جمعہ ہے آیات آیاتِم بَيِّنَاتِن نشانیا کھلی کھلی وَمَا يَقْفُرُ اور نہیں انکار کرتا بے ہا اس کا اِلَّا الْفَاسِكُونَ سوائے فَاسِكُونَ تو اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جبرایل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ازن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر قرآن کو نازل کرتا ہے اور وہ قرآن جو ہے اس کے سامنے جو ہے وہ اس کی تزدیق کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے یعنی جو بھی پہلے نشانیاں بتائی گئی ہیں جو پیجگوئیاں کی گئی ہیں ان کو وہ پورا کرتا ہے اور یہ ہدایت ہے اور بشارت ہے مومنین کے لیے تو یہ ہماری آج کی کراس تھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی